اسلام علیکم ایوریون مائی نیم ہے زافران ساجت اور آج کی اس ویڈیو میں ہم چپٹر نمبر سیون کو سٹارٹ کرتے ہیں سو چپٹر نمبر سیون بیسیکلی لینئر ایکویجنز اینڈ ایکویلیٹی سے ریلیٹڈ ہے سو سب سے پہلے ایک ڈیفینیشن ہے وہ آپ دیکھ لیں لینئر ایکویجن کونسی ایکویجنز ہوتی ہیں میں یہاں پر ڈیفینیشن لکھتا ہوں لینئر ایکویجن کوئی بھی ایکویجن کیونکہ اس فارم میں لکھی ہوتی ہے اے ایکس پلس بی ایکویل ٹو زیرو اسے ہم لینئر ایکویجن بولتے ہیں ٹھیک ہے in one unknown variable x ٹھیک ہے نا سو یہ آپ کے پاس ایک لینئر ایکویجن ہے in one unknown variable x یہ وائد میں بھی ہو سکتی ہے کسی اور variable change ہو سکتا ہے x ہو سکتا ہے y z کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں x کی power جو variable ہے اس کی power یہاں پر one ہے اس وقت سے آپ کے پاس یہ ایک لینئر ایکویجن ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کے پاس یہ جو a اور b ہیں یہ بیلان کرتے ہیں set of real number سے اور a پر کیا condition ہے a does not equal to zero so یہ آپ کے پاس لینئر ایکویجن کی definition ہوگی so exercise 7.1 کا جو question number one ہے solve the following equation question number one ہے دیکھیں part number one two by three x minus one by two x is equal to x plus one by six دیکھیں یہاں پر x کی power one ہے یہاں پر بھی x کی power one ہے یہاں پر بھی x کی power one ہے تو یہ آپ کے پاس ایک لینئر ایکویجن ہے so ہم نے اس کو solve کرنا ہے اچھا ہم نے کیا کرنا ہے کہ left hand side پر اور right hand side پر ہم نے lcm لینا ہے so lcm ہم کیسے لیتے ہیں so سب سے پہلے میں آپ کو lcm لینا سکھا دیتا ہوں دیکھیں میں suppose کرتا ہوں کہ میرے پاس یہاں پر دو fractions ہیں ایک ہے two by three اور درمیان میں plus کا sign ہے minus کا sign بھی ہو سکتا ہے minus let's suppose یہ ہے five by four ہے let's suppose اچھا آپ نے ان دو fractions کا lcm لینے lcm لینے کا مطلب ہے کہ آپ کوئی ایسا operation کریں جس کی مدد سے یہ دونوں fraction اگٹھے ہو کے ایک fraction بن جائے ٹھیک ہے so lcm ہم لیتے کیسے ہیں ان دونوں fraction کا جو denominator ہے دیکھیں یہاں پر three ہے یہاں پر four ہے ان کو آپ نے لکھنا ہے یہاں پر ایسے لکھنے بے شک لائن لگا لیں so یہاں پر آپ لکھیں three یہاں پر لکھیں قومے کے ساتھ four so آپ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر سب سے پہلے three سے divide کرتے ہیں proper divide ہونا چاہیے جو proper divide ہوگا آپ نے اس کو کرنا ہے باقی کچھ چھڑنا نہیں ہے آپ نے دیکھیں three سے divide کریں گے تو three divide ہو جائے گا دیکھیں three divided by three کریں گے تو answer one آ جائے گا so یہاں پر one آ گیا قومہ جو four ہے وہ three سے divide نہیں ہو سکتا proper so یہاں پر four ہی رہے گا so اب میں دوبارہ four سے divide کرتا ہوں دیکھیں ذرا one تو پہلے ہی آ گیا ہے جب four کو four سے divide کروں گا تو one آ جائے گا دیکھیں ہمارے پاس last پر one قومہ one آ گیا ہے اب یہ جو باہر آپ کے پاس numbers لکھی ہوں گے ان کو آپ نے multiply کرنے جی کو four سے multiply کریں تو twelve آتا ہے so آپ کے پاس جو lcm ہوگا ان دونوں fraction کا وہ کیا آئے گا twelve so اب کیا کرنا ہے آپ نے اس twelve جو lcm ہے اس کو آپ نے پہلے fraction کے ساتھ multiply کرنا ہے دیکھیں پہلا fraction کیا ہے two by three ہے two by three کو twelve سے multiply کریں three fours are twelve ہوتا ہے four کو two سے multiply کریں تو eight آ گیا so یہاں پر eight آ جائے گا درمیان میں plus cosine ہے plus cosine ڈالیں اب اس lcm کو دوسرے fraction کے ساتھ multiply کریں دوسرے fraction کیا ہے ہمارے پاس five divided by four اس کو multiply کریں lcm جو کہ twelve ہے so یہ twelve ہے eight نہیں ہے four three's are twelve ہوتا ہے three کو five سے multiply کریں تو fifteen آ گیا یہاں پہ آپ نے لیکھنا ہے fifteen fifteen plus eight کریں گے تو this is twenty three divided by twelve so دیکھیں جب میں نے lcm لیا ہے تو یہ دو fraction اگٹھے ہو کے ایک fraction بن گیا ہے سو آپ کے پاس یہ lcm لینا میں نے آپ کو سکھا دیا سو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو solve کرتے ہیں سو left hand side پر بھی دو fraction ہیں right hand side پر بھی سو ہم دونوں side پر lcm لیتے ہیں دیکھیں اس کا denominator اس کا denominator three ہے اور اس کا denominator two ہے سب سے پہلے ہم اس کو arrange کر لیتے ہیں دیکھیں آپ confuse نہیں ہوں یہ two کو x سے multiply کریں تو اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں two x by three بھی لکھ سکتے ہیں minus one کو x سے multiply کریں تو x آ گیا اور right hand side پر دیکھیں x divided by one کر لیں اس کو plus one by six so اب ذرا اس کیلسیم لینا میرے خیال سے آسان ہو گیا آپ لوگ confuse نہیں ہوں گے left hand side پر جو دو آپ کے پاس fraction ہیں ان کیلسیم کتنا آئے گا six آئے گا six کو پہلے fraction کے ساتھ multiply کریں تو ہمارے پاس دیکھیں میں multiply کرتا ہوں یہاں پر six ہمارے پاس lcm ہے اس کو آپ پہلے fraction کے ساتھ multiply کریں two x divided by three three two's are six two کو two x سے multiply کریں تو یہ four x ہو گیا so یہاں پہ four x آ گیا درمہن میں minus cosine ہے اب اس six کو دوسرے fraction کے ساتھ multiply کریں تو ہمارے پاس یہ three x آ جائے گا بالکل ایسے یہ آپ نے multiply کرنا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا right hand side پر lcm six آئے گا so six کو پہلے fraction کے ساتھ multiply کریں گے تو six x آ گیا plus six کو اس دوسرے fraction کے ساتھ multiply کریں گے تو یہاں پہ one آ گیا اب دونوں side پر آپ six سے multiply کریں تو یہ six اس six سے cancel ہو جائے گا so four x minus three x answer is x right hand side پر کیا ہے six x plus one اب x کو ہم نے ایک side پر لانا ہے کیونکہ ہم نے x کی value find کرنی ہے six x کو left side پر لانے تو x minus six x is equal to one minus six x plus x so minus five x is equal to one so x is equal to دیکھیں یہ minus five یہاں پہ multiply ہو رہا ہے در آکھر divide ہوگا یا آپ دونوں side پر minus five سے divide کریں تب بھی آپ کے پاس answer x is equal to one over minus five آ جائے گا اچھا اب ہم check کریں گے کہ آیا یہ جو ہم نے x کی value find کی ہے وہ یہ جو ہمارا question تھا اس کی left hand side اور right hand side کو satisfy کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے سو میں check کرتا ہوں اگر تو یہ satisfy کرے گی تو یہ جو x ہوگا یہ solution ہوگا اس given linear equation کا otherwise یہ x ternier solution ہوگا سو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ لیکھتا ہوں check سو آپ کے پاس equation کون سے تھی 2 divided by 3x minus 1 by 2x is equal to x plus 1 by 6 سو left hand side پر اور right hand side پر آپ x کی جگہ one over minus five put کریں سو میں put کرتا ہوں minus one over five minus one by two into minus one over five سو minus یہاں پہ لیکھیں یا یہاں پہ لیکھیں یہ کی بات ہے is equal to right hand side پر بھی put کریں plus one over six سو اب میں ذرا left side کو right side کو solve کرتا ہوں جو اوپر باری time سے ان کو آپ اس پر multiply کریں 2 multiply minus one تو minus two آ جائے گا 3 کو 5 سے multiply کریں تو 15 minus minus plus 1 کو 1 سے multiply کریں تو 1 2 کو 5 سے کریں تو 10 is equal to یہاں پر آپ lcm لے لیں 30 آئے گا سو اوپر ہمارے پاس دیکھ لیں اب اس lcm کو پہلے fraction کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمارے پاس minus six آ گیا plus اس lcm کو دوسرے fraction کے ساتھ multiply کریں تو ہمارے پاس 5 آ گیا ہم left hand side پر plcm لے لیتے ہیں دیکھیں ذرا 15 اور 10 ہے ہمارے پاس denominator میں اس کو میں نے یہاں پہ لکھا اس کو آپ divide کریں 5 سے پہلے تو 3 پہ جائے گا 5 3 سے 15 ہوتا 5 2 10 similarly آپ 3 سے divide کریں تو یہاں پہ 1 یہ divide نہیں ہوتا تو اس کو ایسے ہی لکھتے ہیں آپ 2 سے divide کریں گے یہ پہلے 1 ہے اور 2 by 2 1 آ جائے گا یہ جو بائر والے numbers میں multiply کرتا ہوں تو یہ 5 3 are 15 15 15 کو 2 multiply کریں 30 یہاں 30 آ گیا اب 30 کو آپ نے پہلے fraction کے ساتھ multiply کی تو minus 4 درمیان میں plus ہے اب 30 کو دوسرے fraction کے ساتھ multiply کریں تو 3 آ جائے گا so minus 4 plus 3 minus 1 آ گیا divided by 30 right hand side minus 6 plus 5 minus 1 divided by 30 so left hand side and right side same number x is equal to 1 over minus 5 جو ہے وہ given linear equation کا solution ہے ٹھیک ہے نا so ہم solution set اس form میں لکھ دی ہی hope so آپ کو part number 1 x understanding ہوگی ہے اب part number 2 پہ move کرتے ہیں part number 2 میں ہمارے پاس جو equation given x minus 3 divided by 3 minus x 2 root divided by 2 is equal to minus 1 so left hand side پہ lcm لیتے ہیں 6 آئے 6 کو اس پہلے fraction کے ساتھ multiply کریں x minus 3 divided by 3 multiply 6 3 کو 6 سے multiply کریں تو 2 آتا ہے اب اس 2 کو آپ نے ان دونوں کے ساتھ multiply کرنا سب سے پہلے x سے multiply کریں تو fraction کے ساتھ multiply کریں so x minus 2 divided by 2 multiply 6 2 3 is 6 ہوتا ہے اس 3 کو آپ نے ان دونوں کے ساتھ multiply کرنا ہے سب سے پہلے x سے multiply کرتا ہوں تو 3x ہو گیا minus 2 سے multiply کریں تو minus 6 is equal to minus 1 اچھا یہ 6 یہ 6 2x minus 6 is دونوں ساتھ پہ minus سے cancel so x is equal to 6 آگے x کی value کو ہم چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ ہمارے given equation کو satisfy کرتا ہے یا نہیں مطلب left hand side اور right hand side اس کے لئے برابر ہوتی ہے یا نہیں میں ہا پہ دکتا ہوں چیک x کی value کو میں پہ put کرتا ہوں left hand side اور right hand side پہ so 6 minus 3 divided by 3 minus 6 minus 2 divided by 2 is equal to minus 1 دیکھیں یہاں پر 6 رکھا 6 minus 3 answer is 3 divided by 3 minus 6 minus 2 answer is 4 divided by 2 is equal to minus 1 3 3 3 3 سے cancel 1 آگیا 2 2 کو مطلب ہے کہ x is equal to 6 ہے وہ is linear equation کا solution ہے so میں یہاں پہ لکھتا ہوں solution set is equal to 6 so یہ آپ کے پاس solution آگیا so اب ہم ذرا ایک دفعہ اس کو آپ دیکھ لیں اور میں اس کو repeat کر دیتا ہوں سب سے پہلے ہم نے left hand side پر اس calcium لیا جو 6 کو پہلے fraction ساتھ multiply کریں 2x minus 6 آگیا درمیان میں minus میں ایسے ہی لکھا اب 6 کو دوسرے fraction ساتھ multiply کریں تو ہمارے پاس 3x minus 6 آگیا اس کو آپ solve کریں گے جو same terms ہیں ان کو آپ cancel بھی کر سکتے ہیں plus 6 minus 6 cancel ہو 2x minus اگر solution ہے تو left side or right side کو satisfy کرے گا تو میں اس x equal to 6 کو put کیا ہے سو ہم نے چیک کیا ہے کہ minus 1 جو ہے minus 1 کے برابر آتا ہے اس کا مطلب ہے x is equal to 6 ہے وہ given linear equation کا